السلام علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے آپ فرماتے ہیں آٹھویں شب میں دو رکعت نماز پڑھی جائے اس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ توحید یعنی سورہ قل ہو اللہ ہو احد بڑھا جائے اور سلام کے بعد نماز مکمل کرنے کے بعد ایک ہزار مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تلاوت کی جائے امام فرماتے ہیں جو شخص اس شب میں یہ نماز بجا لائے گا پروردگار عالم اس کے لیے جنت کے آٹھ دروازے کھول دے گا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے خدا ہم سب کو یہ نمازوں کی اور یہ ثواب کے حصول کی توفیق مرحمت فرمائے اب آئیے آٹھویں دن کے روزے کا ثواب رسول خدا کی اور روایت سے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا جائے آپ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمہیں پروردگار عالم آٹھویں دن کے روزے کی برکت سے ساٹھ ہزار عابدوں کا ثواب اور ساٹھ ہزار ظاہدوں کے آمال کا ثواب اور عجر اتا فرمائے گا کیا کہنے اس عجر ثواب کی سماعت کے ساتھ آئیے آٹھویں دن کے روزے کی دعا تلاوت کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مرزقنی فیہی رحمت الایتام و اطعام الطعام و افشا اور اس دعا کے ساتھ اب ایک نماز جو روزانہ آپ کی خدمت میں الگ الگ ایک توفے کے طور پر تلاوت کی جا رہی ہے آئیے آج آپ کی خدمت میں جو نماز تلاوت کی جا رہی ہے اس نماز کا حوالہ کتاب مکارم الاخلاق نماز کا نام ہے بہت زیادہ جلدی حاجات کے قبول کروانے والی نماز امام صادق علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نصف شب آدھی رات کے وقت میں چار رکعت نماز بجا لائے دو دو رکعت کر کے نماز حاجت جلدی قبول ہونے والی حاجت کے انوان میں اور اس کے بعد نماز مکمل کرنے کے بعد دو سجدے شکر بجا لائے نماز کا طریقہ بالکل صبح کی نماز کی طرح سے اور اس کے بعد جب نماز مکمل کر لے تو سو مرتبہ کہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یعنی چار رکعت نماز بلکل صبح کی نماز کی طرح نماز حاجت سریح جلدی قبول کروانے والی نصف شب آدھی رات کے وقت میں اور چار رکعت نماز پڑھنے کے بعد دو دو رکعت کر کے پھر سو مرتبہ ماشاء اللہ کی تلاوت امام فرماتے جب انسان ماشاء اللہ خدا کی بارگاہ میں کہے گا خدا کی طرف سے خود پکار اور ندہ بلند ہوگی بندے میری مشیعت میرے اختیار میں میرے بندے تم اس سے کیا چاہتا ہے میں تجھے وہ عطا کر دوں گا تیری حاجت کو پورا کر دوں گا کیا کہنا وسیلہ امام صادق کا ہو نماز نماز حاجت ہو اور بہترین کلام لفظے ماشاء اللہ سے ہو تو خدا ہم سب کی حاجات دنیاوی اور اخراوی کو بحق معصومین پورا فرمائے موسیقی 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 موسیقی